بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ناؤ نیوز نیٹورک کے پروگرام امام مہدی انسائیکلوپیڈیا کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے صوفیزم اور اس کی ہماری سوسائٹی میں ضرورت ناظرین اکرام صوفیزم کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے تصوف کی ضرورت ہر دور کے اندر رہی ہے ایک وہ دور آتا ہے کہ جب علامہ اپنی تبلیغ کے ساتھ امت کے دلوں کا حال بدلتے رہتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب تصوف کی ضرورت آن پڑتی ہے صوفی کی ضرورت آن پڑتی ہے جب علامہ اپنی تبلیغ کے ذریعے ناکام ہو جائیں جب قائدین اپنی قیادت قائدان قائدانہ صلاحیتوں کو وہ چھوڑ بیٹھیں اس وقت صوفی جو ہے وہ علامہ وہ لوگوں کے امت کے دلوں کے اوپر حال کے اوپر نظر کرتا ہے اور ان کے دلوں کے اوپر اس کی نظر جو ہے وہ امت کو بدلنا شروع کر دیتی ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ برطانیہ کی بہت معروف شخصیت عالمی انبلغ اسلام ماہر علوم مستلحات الحدیث شیخ طریقہ الرفاعیہ حضرت ڈاکٹر قبلہ پیر مسعود رضا الرفاعی الشامی وہ تشریف فرما ہیں ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر قبلہ پیشہ اب آپ فرمائیے گا کہ آج کے ہمارے اس دور کے اندر صوفیزم کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ پاکی حمد و سناء اور آقائد و جہان نبی مقرم تاجدار عرب و عجم کی ذات اگرامی پر درود اسلام اسلام ہو اس ذات اگرامی پر جس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشنی ملی جس کی زندگی کو پڑھ کر ہمارے فکر و نظر کو گہرائی ملی ہمارے جذبات کو پاکیزگی اور سترائی ملی اور جس ذات اگرامی کی شخصیت ذات مقدسہ ہماری آخرت کا شفاعت کا سہارہ ہے اس سے پہلے کہ میں تصوف یا صوفی کی تعریف کروں میں سب سے پہلے نو نیوز نیٹورک کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دوا گو ہوں کہ اللہ کریم انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اب دیکھیں کہ آقائد و جہاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام عزور کی مدلس میں بیٹھتے تھے تو اس وقت ان کے قلوب اور ازان اور ان کی تربیت اور ان کا جو بھی سوال ہوتا تھا اس کا جواب مل جاتا تھا اور میں اس طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی شاید کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صوفیاء نے شروع کیا ایسا ہرگز نہیں ہے اب دیکھیں کہ قرآن کی اسطلاح میں تصوف کو تذکیہ کہتے ہیں اور حدیث کی اسطلاح میں اس کو احسان کا لفظ استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد تصوف آپ دیکھیں کہ آقائد و جہاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن حکیم پر اگر ہم روشنی ڈالنا چاہیں قرآنی آیات کے ذریعے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ایسی آیات ہیں جو جیسے قد افلاح من تذکہ یعنی تذکیہ کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بے صد کا مقصد بیان فرماتے ہو رب کعنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یہاں بھی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم کے ساتھ تذکیہ کی بات کی گئی تذکیہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حسد کو نکالنا بوز کو نکالنا کینے کو نکالنا یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں صوفیاء جس طرح ظاہری علوم کے ذریعے ہم فقہ پڑھتے ہیں عدیس پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں گائیڈ لائن ملے کہ ہم کس طریقے کے مطابق اپنی عبادت کریں گے لیکن تصوف ایسا علم ہے جو آپ کی باطنی طہارت کا سبب بنتا ہے صوفیاء اعظام لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپنے دلوں کا تذکیہ کریں کس طرح آپ اپنے دلوں میں خشو پیدا کریں کس طرح خشیت آئے کس طرح رب کی قربت آپ کو حاصل ہو جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں کینہ ہے حسد ہے بغض ہے اب دیکھیں کہ رب کائنات نے جب بندوں نے سوال کیا کہ اہ دن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں صدہ راستہ دکھا تو رب کائنات نے یہ کتاب مبین قرآن حکیم فرقان مجید کھول کے سامنے رکھی اور کہا کہ ذالک الكتاب لا ریب فی یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی دنجائش نہیں لیکن آگے شرط لگا دی کہ ان لوگوں کے لئے رنمائی ہے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں جو تقوی پر عمل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دنوں میں اللہ کی خیشیت ہے اب دیکھیں کہ اب یہ کون لوگ ہیں وہاں دیکھیں کہ اسی اہدن السراط المستقیم سراط لذین انامتا علیہم اب انامتا علیہم انام یافتہ لوگ کون ہیں رب کائنات نے قرآن حکیم میں اس کا جواب دیا فرمایا اب دیکھیں کہ کہا گیا کہ انبیاء ہیں شہداء ہیں صدقین ہیں وہاں صالحین ہیں تو صالحین صوفیاء ہیں اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اگر امائیں تو اصحاب صفہ اب دیکھیں کہ صوفی کا لفظ صفہ سے بھی ہے صفہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تمام بیماریوں کو نکال دینا اور صوفی جو ہے وہ خدر کا لباس پہنے والے کو بھی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو سادہ لباس پہنتا ہے وہ گویا دنیا سے اعراض کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اب دیکھیں کہ تمام صوفیاء وہ سادہ لباس پہنتے تھے سادہ خوراک کھاتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے اب یہ دیکھیں کہ صوفیاء اعظام نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا بلکہ اور آپ دیکھیں کہ صحبت سالحین ہے حضرت ابراہیم خواس رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ صوفیاء اعظام جو ہیں وہ دلوں کے معالج ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ دعا القلب خمسط وہ کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا علاج گویا وہ دل کی میڈیسن دے رہے ہیں جی جی وہ کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں پہلی چیز آپ نے بیان کی کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑنا پھر فرمایا کہ قیام اللیل رات کو نماز پڑنا پھر فرمایا کہ صحبت السالحین یعنی صالحین کی صحبت اختیار کرنا اور پھر کہا کہ اتدرر اند الساہر سہری کے وقت جو ہے گڑ گڑا کر دوا کرنا تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی صوفیاء اعظام نے جو لوگ ان کی مجالس میں بیٹھتے تھے وہ یہاں تک تفریق نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اور کئی غیر مسلم ان کی مجالس میں آتے ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے آج بھی صوفیاء اعظام جو ہیں ان کے استانوں پر ان کی خانقاؤں پر ان کے زاویوں پر لوگوں کو سکون کی دولت بھی مجسر آتی ہے دعا کے ذریعے اور ساتھ ان کو بوک اگر لگی ہے تو وہاں ان کو کھانا بھی مجسر آتا ہے آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ آج جب علماء کی تبلیغیں اثر نہیں کر رہی ہیں امت جو ہے وہ اس قدر منتشر ہو چکی ہے امت اس قدر افتراک کا شکار ہو چکی ہے امت اس وقت بکھری ہوئی ہے علماء جو گفتگو کرتے ہیں وہ امت کے دلوں پر اثر نہیں کرتی آج چونکہ تصوف کی اور صوفی کی ضرورت ہے تو موجودہ حالات کے دور میں ہم یہ صوفیزم کو کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اب دیکھیں کہ جو آپ کا سوال ہے صوفیاء ازام اس حدیث جبریل کو بنیاد بناتے ہیں تصوف کے لئے اب دیکھیں کہ عقید و جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو عزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجنبی شخص نے سوالات شروع کی سان کیا ہے تو عزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالات کے جواب دیئے اور پھر عزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر جواب کے آخر مسائل جو ہے پوچھنے والا شخص کہتا تھا کہ صدقت آپ نے سچ کہا تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بڑی حیرت کا سبب تھا بڑے تحجب کا سمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میمان چلا گیا تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کو جانتا ہے یعنی یہ جو شخص کون تھا تو صحابہ نے عرض گیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو عزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ عَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينِكُمْ یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک سے ایک ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ نے مشایخ کے سامنے کس طرح بیٹھنا چاہیے وہ دوزانوں کس طرح یعنی حدیث کے لفاظتے ہیں کہ آپ نے گھٹنوں کو عزور کے گھٹنوں کے قریب کر دیا بڑی عدب کے ساتھ بیٹھا تو آپ دیکھیں یہاں کہ تصحیع عقیدہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ایک ظاہری علوم ہے ایک باطنی علوم ہے ظاہری علوم بہت سارے لوگ پڑتے ہیں اب دیکھیں ابلیس بہت بڑا عالم تھا لیکن کیوں اس کو ددکار دیا گیا وہ رحمت باری تعالی سے دور کر دیا گیا اس کو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تکبر اور غرور اور صوفیاء عظام جو ہیں یہ لوگوں کو توازو سکھاتے ہیں آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ صوفیزم لوگوں میں پھیلے تو ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی یہ فرمائیے گا آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ڈسکرائب کیا مجھے یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت صوفیزم سے بڑی دور ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے صوفی کا کردار معاشرے میں ہے کیا کیسے ہم ان کے دلوں کو تصوف کی طرف راغب کر سکتے ہیں ان کے دلوں کو ہم اس ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جو صحیح تعلیمات تھیں تصوف کی وہ لوگوں تک نہیں پہنچائی ہم نے صرف زبانی جو بعض لوگوں کی پاس علم ہی نہیں تھا اور وہ یہی لوگوں کو بیان کرتے رہے ہیں شاید یہ صوفیاء نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں جبکہ وہ قرآن و حدیث میں اس کے مسادر موجود ہیں جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن و سنت کی طرف نہیں لگائیں گے علم کا ان کو نالج نہیں دیں گے جو سورس صحیح ہیں آقاد و جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے دمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان پر تم مضبوطی سے عمل کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے تو آج بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو جو ہمارے صوفیانہ تفسیر ہیں قرآن کی جو حدیث کی ہمارے محدیسین بڑے بڑے صوفیاء اکرام تھے جو انہوں نے حدیث کی تشریح لکھی ہیں وہ صحیح میسج ان لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ قرآن میں بھی صوف تذکیہ کے نام سے موجود ہے اور حدیث میں عسان کے نام سے موجود ہے اور عزور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب سفہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عزت ابو ریرہ جیسے لوگ یہ لوگ تمام چیزوں کو چھوڑ کر عزور کی مدلس میں دین سیکھنے کے لیے اپنے دنوں کی اصلاح کرنے کے لیے اب دیکھیں کہ سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی حدیثیں کیسے حاصل کر لیں تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ کھیتی باڑی کرنے میں مصروف تھے جب لوگ مختلف کام کر رہے تھے تو میں عزور سے حدیث سنتا تھا آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ تصوف میں ولایت میں سیدنا علی بن عبی طالع رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بلند مقام ہے اور آپ نے دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کی اصلاح کی بلکل قبلہ راکسام مجھے یہ فرمائے گا کہ تعلیمات صوفیہ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ کیا ہے تصوف کے اوپر ان کا کیا نظریہ ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے جب آئیں گے اور پھر وہ کس پوائنٹ آف ویو سے اور کس نظریہ سے وہ امت کو تصوف کی طرف راغب کریں گے اب دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یعنی مختلف جو طبقات فقر ہیں جو مختلف فرقے ہیں یا گروہ ہیں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اب اہل سنت کا یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ابھی پیدا ہوں گے جبکہ اہل تشیو کے ہاں یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن وہ غائب ہیں یہ اس چیز پر یعنی اختلاف ہے لیکن اس میں کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ایسی ایک شخصیت آئے گی آخر زمانے میں جو لوگوں کی اصلاح کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو وہ عزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہوں گے ان کے نام کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا ہوگا ہم اس کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو متقدمین اور متاخرین نے اس پہ بے شمار دو سو ہجری سے لے کر چودہ سو تک مستقل ہر دور میں سیکڑ کتب لکھی گئی جو پرشین میں جو اردو میں جو عربک میں اور امام مادی کے اوپر یہ بنیادی ماخذ کی حصیت رکھتی ہیں اب دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو امام مادی کے بارے میں جو ہمیں علامات بتائی گئیں وہ اب اتنا وقت دور نہیں ہے ہم سے اب دیکھیں کہ اب ہر گلی میں ہر ملے میں ہر گاؤں میں ہر کریے میں ہر چورائے میں جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ امام مادی آئیں گے اور اکثر لوگ کہتے ہیں آپ سنیں گے جب مجالس میں بیٹھیں گے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب امام مادی کا ظاہر ہونے والا ہے بہت قربت کا زمانہ ہے تو آپ دیکھیں کہ امام مادی علیہ السلام کا جو ہے وہ ظاہر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں امام مادی کے اس بات کی طرف کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں آپ کے وجود کے بارے میں تصور کیا ہے امام مادی کا تصور اسلام سے پہلے بھی مختلف کتابوں میں ملتا ہے اب دیکھیں کہ جس طرح زرتشی ہندو عیسائی یہودی یہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا ختم انہیں کے قریب ایک نجات دندہ آئے گا جو لوگوں کی اصلاح کرے گا جو دنیا میں انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا یہ تصور مسلمانوں میں اس لئے نہیں آیا کہ اس سے پہلے موجود یہ موجود تھا بلکہ یہ عقیدہ حدیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جلیل القدر صحابہ نے بیشمار حدیث حدیث فتن جو امام مادی کے حوالے سے بیشمار حدیث موجود ہیں جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق امام مادی علیہ السلام جو ہیں وہ عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عزرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عزرت علی کرم اللہ وجہہو الکریم کی نسل سے ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور ان کی کونیت ابو القاسم ہوگی وہ بھی پیدا نہیں ہوئے مگر پیدا انہیں کے بعد وہ بقائدہ عزرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرقین سے جنگ کریں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے ان کی پیدا قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کسرت سے ملتی ہیں میں اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں میں یہاں یہ بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی نوجوان سکالر عظیم سکالر محقق جنہوں نے ابھی اس امام مادی انسیکلوپیڈیا پر کام کرنا شروع کیا اور میں ان کی پہلی جلد کا مطالعہ کر رہا تھا انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا بڑے محققانہ انداز میں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو اس میں برکت دے اور میں اس عظیم کام پر خدمت پر ان کو مبرک بات بھی اس چینل کی توسط سے دینا چاہتا ہوں بلکل جسنا کبلا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بلا شبہ ہمارے فاضل نوجوان مفتی حاشم سندھی صاحب ان کی امام مہدی انسیکلوپیڈیا کے حوالہ سے یہ جو اتنا سو جلدوں پر مشتمل ایک زخیم قسم کا انسیکلوپیڈیا جو وہ تشکیل دے رہے خدا اللہ ان کی ہمیشہ سے مدد اور نصرت فرمائے ناظرین اکرام امام مہدی وہ وقت دور نہیں جب امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہو جائیں گے اور ہمیں امام مہدی سے محبت نہیں کرنی بلکہ مودد کرنی ہے جو قرآن کا کیٹیگوری کلے ڈیکلیریشن ہے قرآن اب محبت اور مودد میں ایک بیان فرق ہے محبت کہا جاتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی خوبیاں ہو جس کی بنا پہ آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو اسے کہا جاتا ہے محبت مثال کے طور پہ جس رہا حضرت فضیلت و شیخ ڈاکٹر مسعود رضا کہا جاتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہ ہو لیکن حضور علی السلام کا حکم ہو کہ تم نے اس سے محبت کرنی اسے مودد کہا جاتا ہے قبلہ راکس صاحب آخر میں مجھے یہ فرمائیے گا کہ امام مادی اور عالمی حالات جو عالمی حالات اس وقت مادیت پرستی کا دور ہے اور ہر طرف مادیت مادیت ہو چکی ہے تو کیا امام مادی اور عالمی حالات کے تناظر میں کیا روشنی ڈالیں گے چند سیکنڈ کے اندر چند لمحات میں اپنا ایک میسیج دیجئے گا روشنی میں دیکھیں تو اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب امام مادی علیہ السلام کا ترہ ترہ کے یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو چھوٹی سی چیز نے مفلود کر رکھ دیا تو رب کائنات نے بتایا کہ میں اس کائنات کا رب ہوں میرے چھوٹے سے اشارے سے اب دیکھیں کہ اٹلی کا پرائم منیسٹر اس قدر لا جواب ہوگئے کہ انہوں نے کہا اب اب زمینی ساری کوتیں جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے کیا اب ایک ذات ہے اسمان پر جو کوئی مدد کر سکتی ہے اور وہ رویا یعنی انٹرنیسنل میڈیے پہ تو اب دیکھیں کہ وہ وقت قریب نہیں ہے اور ہم چونکہ تصوف کی گفتگو کر رہے تھے میں آخر میں عزرت کیونکہ حسن اخلاق کی یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہو قدورتیں دور ہوں نفرتیں تو صوفیاء کا یہی طریقہ تھا تو آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیا تھا چونکہ بعد میں میں اس طرف نہیں آسکا جو آپ نے کہا تھا کہ امام مادی تصوف کی طرف لوگوں کو راغ کریں گے تو تصوف یہی بتاتا ہے کہ عدل و انصاف ہو لوگوں کے ساتھ محبت ہو ظلم و ستم نہ ہو صوفیاء اعظام نے انہی چیزوں کو مٹایا لیکن محبتوں کے ذریعے اچھے اخلاق کے ذریعے تربیت کے ذریعے تذکیہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے تمام جو بیماریاں ہیں حسد ہے بوز ہے کینہ ہے غیر اخلاق کی رکعت ہیں چونکہ تصوف اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنے اور تمام مظلوم اخلاق ہیں جو ان کو ترک کرنے شکریہ کبلا ڈاکٹ صاحب آپ کے آج کے اس خبست پروگرام میں ہمیں وقت دینے کا جی یہی صوفیت کا پیغام ہے یہی صوفیزم کا پیغام ہے اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جب ہمارے دل قدورتوں سے پاک ہو جائیں گے حسد بغض اور کینے سے پاک ہو جائیں گے تو پھر عالم اسلام میں امن محبت اور کپھرے رہ ہو جائے گا اسی بات کے ساتھ آپ مجھے مجھے